ناظرین یہ جو آپ سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں اس مشین سے آپ دس کروبار کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی ڈائی بزلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو دس کروبار آپ اس ایک مشین سے کریں گے ان کی مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے میال تیار ہونے کے بعد الگ سے بکے گا یہ آپ کا اصل منافع ہوگا مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس مشین کا ویسٹ بھی آپ کو اچھا خاصا منافع دے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے دس کروبار ہیں جو آپ اس ایک مشین سے کر سکتے ہیں یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی رام میٹریل کہاں سے ملے گا مکمل تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بزنس سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ کو بلوقت ملتی رہے ناظرین یہ جو مشین آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو آئل پریس مشین بولتے ہیں یہ مشین کھیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس ایک مشین سے ڈائی بدلے بغیر آپ کئی طرح کے تیل نکال سکتے ہیں جیسا کہ سرسو کا تیل، تیلوں کا تیل، زیتون کا تیل، کھوپرے کا تیل، بادام کا تیل، سورج مکھی کا تیل اور اسی طرح کے کئی تیل آپ اس ایک مشین سے نکال سکتے ہیں اور یہ تیل آپ کو بیشنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا لوگ خود آ کر آپ سے خریدیں گے تیل نکالنے کے بعد جو اس کا ویسٹ بچے گا وہ کھل کے طور پر استعمال ہوگا وہ آپ اسے جنورو والے یا ڈیری فارم والے لے جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس بزنس کے لیے سستہ راو میٹریل کہاں سے بائی کریں گے ناظرین ہر شہر میں ایک دانا منڈی ہوتی ہے جسے گلہ منڈی کہا جاتا ہے وہاں مال کی بولی لگتی ہے آپ وہاں پر جاکار راو میٹریل بیج وغیرہ خرید سکتے ہیں آپ کسانوں سے ڈریکٹ جاکار بھی مال خرید سکتے ہیں کسانوں سے آپ کو مال بھی سستہ پڑے گا بانسبت منڈی کے اس مشین کو چلانے کے لیے آپ تھیری فیرد موٹر یا پچیس خاص پاور کا ٹرانسلور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ناظرین یہ چھوٹی سے مشین ہے جسی تومس ترہ سکتر ہزار روپے ہے آپ کو بہت سانی مل جائے گی اور یہ کہاں سے ملے گی یہ آپ کو برنٹ روڈ اور اس کے علاوہ ڈسکا سے بھی مل جائے گی اس کے علاوہ کراکی میں بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ اوکارا میں بھی دستیاب ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا بزنس آئیڈیا امید آپ کو پسند آیا ہوگا تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اللہ سے